ہندوستان وہ کر رہا ہے جو ہندوستان کو کرنا چاہیے تھا آپ کو لگتا ہے یہ پاکستان کشمیریوں کے ہت کی بات کر رہا ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ الو سی لانگ جائیے گا جب ہم کہیں دیکھئے وہ آئیں گے یہاں کیا کریں گے یہاں پہ بیٹھ کے سون پاپڑی بنائیں گے کیا کریں گے رشتے ملنے آئیں گے رشتہ داروں سے ملنے الو سی لانگ کے آپ لانگ کے جاتے ہیں پیو کے بڑی سب بیکار کی بات مت کیجئے کوئی آدمی نہیں جاتا ہے لانگنا پڑے گا سر لانگنا پڑے گا دونوں کو لانگنا پڑے گا ہم بھی جائیں گے ادھر جائیے نظر وہ جس منصوبے سے بھیجرے وہ منصوبہ آتا ہے جاؤ گے آنے والے زمینے آنے والے زمینے آپ کو پائٹ کسمیر بھی بھارت نہ ہوگا سرے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بولنا چاہتے ہیں جی آپ کی بات میں میں ایک بات جوڑنا چاہتا ہوں کہ جیسے عمران حان صاحب نے پیوکے میں ریلی کی ہے اگر ایسا ہمارے دیش میں بھی ہوتا اور کشمیر سے نگر میں نریندر موڈی صاحب بھی پبلکلی ایک ریلی کرتے اور کتنے خوش ہوتے لوگ اور امن پیار ہوتا محبت ہوتی اور آئی دیکھئے کشمیر کہاں ہے جہاں آپ نہ ایک پوری لیڈرشپ کو کشمیر میں آپ جیلو کے اندر رکھ دیا آپ نے پوری نظر بند کر دیا ان کو کوئی بات نہیں سکتا کسی کو کشمیر میں ریلی کرنی چاہیے تھی اور کہنا چاہیے تھا جب میں کہوں لوگوں سے جا کے کہ ایک ریلی کر کے ان سے جیسے امران خان جا کے پوچھ رہے ہیں نریندر موڈی کو امران خان سے سیکھنا چاہیے نریندر موڈی صاحب تو بہت دگج نیتا ہے دنیا جانتی ہے جب چاہیں تو کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں خاص کر اس میں بچارے اخمارے جیسے تو امران خان کیا کر رہے ہیں وہ سمجھایے ہیں امران خان کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا کشمیریوں کا حد چاہتے ہیں وہ جب یہ کہتے ہیں تو پھر ان کو ڈیفنڈ کیوں کر رہے ہیں نہ نئی دلی حد چاہتا ہے کشمیریوں کا ساتھ صرف سب کو کشمیر کی زمین سے محبت ہے اور کشمیر کی زمین سے پیار ہے آج دن تک کسی نے کشمیریوں سے پیار کیا ہی نہیں بتر سالوں میں ہمیں اس کا تیس سال بتیس سال میری عجو اور میں جہاں تک فیس کر رہا ہوں میں نے تو یہی دیکھا کہ کسی نے کشمیریوں سے پیار ہی نہیں کیا نہ اسلام آباد نے کیا نہ دلیم نے کیا آپ اسلام آباد سے پیار کی امید لگائی کیوں رہتے ہیں کہ ہم ساج کی آواز اٹھاتے ہیں اسلام آباد سے پیار کی امید لگائی کیوں رہتے ہیں یہاں لگا رہے ہیں تو میں سمجھ سکتا ہوں میں کہہ رہا ہوں ساج کی آواز اٹھاؤ حق کی آواز اٹھاؤ آپ کے لئے ایسے سے کانوں نے پ ok 50 Act سے کسی کو پیار نہیں ہے اور انہوں نے اپنی عمر بتائی ان کے حساب سے بتیس سال میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کس میریز سے ہم کو پیار نہیں ہوتا تو آج یہاں ہمارے سٹوڈیو میں نہ بیٹھے ہوتے ہیں اور نمبر ایک بات نمبر دوسری بات مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایسے پڑھے لکھے یوہ آلگاو وادی راستے پر چل رہے ہیں وقار صاحب آج آپ اسلام آباد سے کیوں مجھ کر رہے کیوں آپ کو پیار کرے گا میں ڈلی والے آپ کو پیار کر رہے ہیں اسلام آباد سے کیوں پیار ملے گا کیوں ڈلی والے بھائی نہیں ہی ان کے ڈلی کسی باتی نے کہا ہے کہ اسلام آباد سے پیار کرے ہو تھے دھنکی دی رہا ہے لگات آروار کا کہہ رہا ہے کہ جب کہیں گے پاک کر جانا اور آپ کو پتہ نہیں ہے اسلام آبادیوں نے الگاوت ہوتا کہ میں بتائیو مجھے الگاوت کا ہوتا ہے بتائیو مجھے جو حق کی آواز اٹھائیں وہ آج آبادی آج آپ کو بہت یاد آئیے آج آپ کو بہت یاد آ رہا ہے کسیل کا جب آپ کسیلی ایکٹیویسٹ ہیں الگاوتیوں نے کسیل میں کرفو بنائے رکھا یہ تک پریونٹل میں دیکھ رہے ہیں آج جیٹ میں ساری لائے گاہ کے بہار ہو گئی ہیں جمہو کشمیر گئی نہیں کہہ گئی ایک میند کرنل ٹکو آپ کشمیر میں پوشٹڈ رہے ہیں کیا کشمیر میں کبھی تین چار مہینے تک یہ استیتی نہیں رہی جیسے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تب تک چلے گا جب تک پاکستان صدرے گانی چاہے سو سال ہو جائے پاکستان نے بند کر رہا ہے نسلیں تباہ ہو جائے کسی دن تو میں رکھنا پڑے گا آپ تو کرنا پڑے گا اس کا بھی جواب میں دوں گا کچھ نہیں کر سکتے یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ ہار گئے پاکستان سے پاکستان کے صدرنے کا بیٹ کر رہے ہیں اس کا بھی جواب میں دوں گا جواب میں دوں گا بھار چکے ہیں آپ نے جواب کا سن لیے امران خان امران خان اتنا بڑے دیشت کا امران خان انگلی جگہ رہا تھا اور جواب سو جواب سو جواب سن لیے ہماری بیسوڑے ہو رہی ہے جواب سن لیے جاں سٹوڈیو میں کیوں لیکن چلے جائے چلے جائے چلے جائے اگر اتنی تکلیف لگ رہی ہے تو چلے جائے آپ کو لیے لانگنے کا شوک ہے جائیے ادھر لانگئے امران خان کو مار آئیے کشمیر کے بعد آپ کو تکلیف لڑی ہے نا یہاں رہت کے ایک منٹ